جب سے اسرائیل نے ہجباللہ کے خلاف پونڈ یدھ کا اعلان کیا ہے تب سے لیبنان میں کھل بلی مچی ہوئی ہے خاص طور سے ہجباللہ اسرائیل کے حملے کے لیے خود کو تیار کرنے میں لگا ہوا ہے اور اب ہجباللہ پرموک حسن نصر اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل سے آرپار کی جنگ کے لیے تیار ہیں نصر اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کئی مورچوں پر کمزور پڑ گیا ہے اور اب ہم ان کا دھیان گازہ سے بھٹکا سکتے ہیں نصر اللہ نے آگے کہا کہ اگر اسرائیل ان حملوں کو روکنا چاہتا ہے تو اسے گازہ میں اپنی آکرامتہ روکنی ہوگی اور ویدیشی طاقتوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اتری فرنٹ پر سنگھرش کو روکنے کا راستہ گازہ میں یودھویرام سے جڑا ہوا ہے اور اسرائیل خود الجلیل میں آکرمن کو لے کر ڈرہ ہوا ہے نصر اللہ نے آگے کہا کہ اسرائیلی سینا جوانوں کی کمی سے جوج رہی ہے اور اسی وجہ سے اس نے الٹرا اورتھوڈاکس یہودیوں کو سینا میں بھرتی کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور اس کا اسرائیل کی ارثویوستہ اور سماج پر بڑا اثر پڑے گا نصر اللہ نے آگے کہا کہ اسرائیل کی ارثویوستہ، مانو شکتی اور ساماجک تانبانے کو تھکانے کا لکش ہم حاصل کر چکے ہیں جو آخر میں اسرائیل کو گازہ میں یودھ روکنے کے لیے مجبور کرے گا اور اس وقت اسرائیل اپنے اتحاس میں سب سے برے دنوں کا سامنا کر رہا ہے اسرائیل کو سات اکٹوبر دوہزار تیس کو ہوئے حملے کی جانچ میں اپنی گمبیر کمیوں کا پتہ چلا ہے اور گازہ میں یودھ کو لے کر آئی ڈی ایف نے جو لکش رکھا تھا وہ اسے ابھی تک حاصل نہیں کر پائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل اور لیبنان کے بیچ پونڈ یودھ میں کوئی خطرہ نہیں رہ گیا ہے کیونکہ وہ ہماس کا خاتمہ نہیں کر پایا ہے اور ہجبولہ کو بورڈر سے آٹھ سے دس کلومیٹر پیچھے دھکیلنے سے اس سمسیا کا حل نہیں نکلے گا لیکن نصر اللہ نے اپنی اس بیان میں ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے نصر اللہ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل گازہ میں یودھ ویرام کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو ہم بھی اتری فرنٹ پر اپنے حملے روک دیں گے اس پر نصر اللہ نے کہا کہ ہماس بات چیت کر رہا ہے سارے پرتیرودی سموں کے آدھار پر ہماس کو جو بھی سویکار ہوگا سب اس کو سویکار کریں گے اور اس پر سہمت ہوں گے ہم ہماس سے اپنے ساتھ سمنوے کے لیے نہیں کہتے کیونکہ یہ لڑائی پہلے ان کی ہے آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں ہجبولہ نے ہماس کے پرتینیدی منڈل سے ملاقات کی تھی جو قطر میں اسرائیلی بندگوں کی رہائی اور یودھ ویرام کو لے کر بات چیت کر رہا ہے اور اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہماس قطر میں پونڈ یودھ کے پرستاؤ کے بجائے اسرائیل دوارہ یودھ روکنے کے پرستاؤ پر راضی ہو سکتا ہے ہاں بشرتیں وہ مدھیستوں سے اس کو لے کر کچھ پرتیبادتہ ضرور چاہے گا اور اگر ہزرائیل اور ہماس کے بیچ یودھ ویرام کو لے کر بات بنتی ہے تو ہجبولہ بینا کسی چرچہ کے اتری فرنٹ پر یودھ ترند روک دے گا حالانکہ ہجبولہ نے یہ بھی ساف کر دیا ہے کہ اگر گازہ میں یودھ ویرام ہوا اور اس کے بعد اسرائیل نے اگر لیبنان پر حملہ کیا تو وہ اسے قطعی منظور نہیں کریں گے موسیقی موسیقی